موسیقی نمسکار آداب ہیلو فرینڈز آپ کے ساتھ میں فراز ہوں اور چینل فلمیں فراز ہے یہاں فلموں کی باتیں کرتے ہیں آج کے اس کارکرم میں بات ہوگی اس شخص کی اس سنگیتکار کی جو بہت بڑا سنگیتکار بن سکتا تھا لیکن حالات ایسے بنے کے نہیں بن پایا اور اس کا بیٹا بہت بڑا سنگیتکار بنا کون ہیں یہ اس پر ہم بات کرتے ہیں آپ کچھ بات سمجھ رہوں گے ذکر کر رہا ہوں جناب سردار ملک صاحب کا کپور تھلا ہمیں پیدا ہوئے 1930 میں اس کے بعد پھر المولا چلے گئے ادھائی شنکر جی کے پاس ڈانس سیکھا ساہیتے میں بھی روچے لی اور اور قسمت میں سنگیتکار بنا دیا یہاں ان کے دوست تھے گرودت صاحب مہن سیگل اور اسٹرگل شروع ہوا سردار ملک صاحب کی فلمیں ہم اگر یاد کریں تو سارنگا لازمی سی باتیں سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے اور بچپن فلم کا گیت مجھے تم سے محبت ہے رفی صاحب کا چور بزار ماں کے آسو آبِ حیات فلمیں کم ہیں لیکن گیت ان کے بڑے زبردست ہیں اور کیا کچھ حاصلہ ان کے ساتھ ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو تو انو ملک صاحب ان کے بیٹے ہیں اور ان کا سنگیت کیسا ہے یہ ہم جانتے ہیں اس پر میں زیادہ بات نہیں کر رہا سردار ملک صاحب ان گینے چونے سنگیتکاروں میں رہے جنہوں نے کم سنگیت دیا لیکن اچھا سنگیت دیا لیکن بات کچھ ایسی ہو گئی دو دگجوں کے بیچ میں ایسے فسے سردار ملک کہ سارنگا سے جو کریئر پیک پہ تھا وہ ڈوب گیا شروع میں سرگل کر رہے تھے اس کے بعد پھر سارنگا سے مشہور ہوئے اور مکیش جی مکیش جی کہ یہ جو گیت ہے سارنگا تیری یاد میں اور بھی گیت ہیں ہاں دیوانہ ہوں میں سردار ملک صاحب بتاتے ہیں کہ مکیش جی نے یہ کہا کہ میری گائیکی میں کچھ کمی ہے آپ اسے پورا کیجئے اور روز مکیش جی جاتے تھے سردار ملک جی کے پاس رہیرسل کرنے کے لیے ایک مہینے تک اس کے بعد پچیس وے ٹیک میں یہ گانا پور ہوا تو بھی مکیش جی نے کہا کہ کچھ اور کمی ہے کیا اس لیے تو یہ گیت اتنا مشہور ہے دوستوں سارنگا تیری یاد میں تو اس طرح کی یہ لوگ تھے محنت کرواتے تھے اور محنت کرنے والے بھی محنت کرتے تھے دوستوں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سردار ملک صاحب کبھی کسی سے کام مانگنے نہیں گئے یہاں تک کہ ان کے قریبی دوست تو اتنے بڑے ریڈوسر ڈائریکٹر ایکٹر رہے گرودت صاحب ان کے پاس بھی نہیں جبکہ گرودت نے ساحل ادھیانوی کے ساتھ کام بھی کیا لیکن سردار ملک کبھی کام مانگنے نہیں گئے اور برے وقت میں ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھوڑا بہت ساتھ دیا بھی تو حسرت جائیپوری صاحب نے جو ان کے سالے رہے اور ہمارے پیارے رفی صاحب نے وہ تو خیر سب کی ہی مدد کیا کرتے تھے چل مصافے کبھی تو ملیں گی مدینے کی گل دل کیا کروں اے بحشت دل کیا دنگا تیری آد میں نین ہوا گانا ہوں میں غم کا مارا ہوا ایک بے گانا مجھے تم سے محبت ہے مجھے کیا کیسے ملوں تجھ سے میرے پاؤں پریدوں کیا سے ہے کیا شکوا میرے روٹ گئی تقدیر قریبوں کا دل ہوں بطن کی زبان بے قصوں کے لیے بہاروں کی دنیا پکارے تو ہاں دل کی واضی جت کے بہارے ہو گئے دنگا تیری آد میں جی ہاں رفی صاحب کے ساتھ سردار ملک صاحب کا بہت زبردست رشتہ رہا سبی کے ساتھ ہے اور محض دس دن پہلے اپنے انتقال کے رفی صاحب کی ملاقات ہوئی سردار ملک صاحب سے انو ملک صاحب کی ایک ریکارڈنگ پہ اور جب سردار ملک صاحب نے رفی صاحب کو دیکھا تو ان کے پیروں میں گر گئے تو رفی صاحب نے کہا کہ آپ کی جگہ میرے دل میں دنیا نے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس سے مجھے مطلب نہیں ہے پر آپ میرے دل میں رہتے ہیں یہ بات خود سردار ملک صاحب نے اپنے انٹرویوز میں شیئر کی ہے دوستوں اور سب کی طرح سردار ملک صاحب بھی رفی صاحب کو بہت بڑا سنگر مانتے تھے کہ وہ تو جز گیت اگاتے تھے اس میں چار چار لگا دیتے تھے دوسرے سنگرز کے ساتھ ہمیں ضرور محنت کرنی پڑتی تھی ان دونوں کی انبن تو کئی بار ہوئی لتہ جی نے حالکہ ساہر صاحب کے گیت گائیں ہیں پھر بعد میں انبن ہو جاتی تھی تو آشا جی کہتی تھی سودھ ہمارے اترا جاتی تھی ایسا کئی بار ہوا کیونکہ ساہر حالہ قسم کے شاعر اور گیتکار رہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن ان کی شرط بھی ہوتی تھی کہ میں گائک سے یا سنگیتکار سے ایک روپیہ تو زیادہ لوں گا ایسا وہ کہتے تو لیتے بھی تھے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کے گیت زیادہ اچھے ہیں کہ سنگیتکار کا سنگیت پیہ آسان آیا دور کئی فلمیں ہیں راج محل حالکہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ دونوں ہی کا سنگم ہوتا ہے لہٰذا سردار ملک صاحب کو جب فلمیں ملنے لگیں سہرنگا کے بعد تو ساہر صاحب کا لکھا ایک گیت اچھا ساہر صاحب کا پہلا گیت بھی انہوں نے ہی ریکارڈ کیا تھا سردار ملک صاحب نے لیکن وہ فلم آ نہیں سکی خیر جب سردار ملک صاحب کا نام ہو گیا تو ایک گیت کی وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے ساہر صاحب نے لکھا وہ لتا جی گا رہی تھے تو ریکارڈنگ کے وقت لتا جی جیس گیت کو گا رہی تھے کچھ لائنوں میں انہیں دکت آ رہی تھے تو انہوں نے ساہر صاحب سے کہا ساہر صاحب اس کو چینج کر دیجئے ساہر صاحب کا جو مزائش تھا انہوں نے انداز میں کہا کہ یہ تو پڑھے لیکھوں کا کام ہے آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گی یہ بات لتا جی کو بہت بری لگی جو ساہر صاحب نے کہا اور ساہر لدھیانوی بھی بڑا نام وہ لتا منگش کر تو خرم جانتی ہیں کتنا بڑا نام ہے لتا جی نے ساہر صاحب سے تو کچھ نہیں کہا وہ چلی گئی ناراض ہو کر اور ساہر صاحب بھی چلے گئے لیکن بعد میں اس کا خامیزہ سردار ملک صاحب کو بھگتنا پڑا لتا جی کو یہ شکایت تھی کہ سردار ملک نے ساہر لدھیانوی کو ٹوکا کیوں نہیں کیوں نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں لائنیں بدل دی اس کے بعد ہوا یہ کہ سردار ملک صاحب کچھوں فلمیں ملی تھیں سارنگا کی وجہ سے وہ فلمیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں کیونکہ جب بھی وہ ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں بات کرتے کہ مجھے گانا ریکارڈ کرنا ہے فلا سنگر کے آواز میں تو وہ اسٹوڈیو والے منع کر دیتے ایسا ہوا کیونکہ ایک لو بھی چلتی رہی ہے فلم انڈسٹری میں اور سردار ملک کا جو کریئر اولان پہ تھا وہ دھلان پہ آ گیا اور سارنگا کے جو گیتوں سے روائلٹی ملتی تھی تھوڑی وود اسی سے وہ گھر چلا رہے تھے کچھ فلموں میں بیگ گریڈ سی گریڈ میں بعد میں سنگیت دیا لیکن ان میں وہ دم نہیں رہا اور لوگوں نے ان سے کنارہ کشی کر لی تو یہ انجام ہوا ایک مہان سنگیت کار کا جو مہان سنگیت کار تو آج بھی ہیں لیکن ان کا کریئر اولان نہیں بھر سکا یہ دو دگج ساحل لدھیانگی اور لطا جی کی آپس کی لڑائی ہوئی اور نقصان ہو گیا سردار ملک کا ایسا کئی انٹرویوز میں آتا ہے آرٹیکلز میں آتا ہے لوگ بتاتے ہیں دوستوں اب اس میں کتنی سچائی ہے اس بات کا آپ فیصلہ کیجئے لیکن ایسا ہوا اور یہ ایک سچائی ہے بہرحال اب تو ان میں سے کوئی ہمارے بیچ نہیں ہے ان کے گیت ہیں ان کے کام ہیں باتیں کچھ بھی ہوں لیکن لطا جی نے بھی خوب گیا سردار ملک صاحب کے لیے رفی صاحب نے بھی گیا مکش جی نے بھی خوب گیا آشہ جی نے بھی گیا اور یہ ایک حاصلہ ہو کر رہ گیا اب اس پر آپ کیا کہتے ہیں ہمیں آپ کا انتظار رہے گا میسیجز کا کمنٹس کا ان پر بھی ہم ایک اور کارکرم بنا دیں گے تو اب اپنے دوست فراز کو اجازت دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیں پھر ملاقات ہوگی یہیں فلمی فراز چینل پر نمسکار خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی